السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں بھرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اقدم ٹھیک ہوں گے ہائے ہائے پٹارا کے ڈائلوگ سن کے تو بس آنکھوں میں آنسو ہی آگئے اتنی اچھی ماں اتنی اچھی ماں نہیں دیکھی کہ بچوں کے ساتھ میں کوش رہنا چاہیے بھلے ہی ہم کتنے بھی دکھی ہے لیکن بچوں کے ساتھ میں وہ دکھ ہم نہیں شیئر کر سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں ہم کے ہماری لائف میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتے تھے واہ پٹارا تیرے ڈائلوگ واہ 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 بچوں کے وجہ سے اس کو کوش رہنا پڑتا ہے بچوں کی وجہ سے اس کو کھانا پینا پڑتا ہے ہاتھنا پڑتا ہے گھومنا پھرنا پڑتا ہے ہائے ہائے اس کے پٹیچر ڈائلوگ پٹارا تو اتنی کوئی مکار عورت ہے تو اتنی کوئی جھوٹی عورت ہے بچوں کے لئے تو جو نام لے لے کے کرتی ہے بچہ کاٹ کلتی ہے پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ساری چیزیں ہم نے اٹھائی تھی جس کے اندر بچوں کو یہ کس طرح سے اگنور کرتی ہے اور یہ خود کی عیاشیاں کرتی ہے خود کا یہ دیکھتی ہے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بچوں کو یہ چھوڑ چھوڑ کے بٹکتی پھرتی ہے چاہے وہ آدھی رات ہو چاہے دین ہو بچوں کا اس کو بلکل بھی خیال نہیں ہوتا یہاں تلک کے یہ عورت نے بچوں کا بلکل بھی نہیں سوچی ملیشیا جیسی جگہ تھائیلینڈ جیسی جگہ پہ یہ بچوں کو ہوتلوں میں اکیلے چھوڑ چھوڑ کے جاتی رہی ہے اور یہ عورت نے بچوں کی پڑھائیاں چھوڑا دی یہ عورت نے بچوں کو ایسی جو تربیت کر رہی ہے کہ وہ آرے تولے سے بات کرتے ہیں گالی گلو سے بچے بات کرتے ہیں پچھلی بار جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتائی تھی کہ اتنی سی ہے وہ آیت وہ ابے تبے کر کے بات کر رہی تھی اور پتہ نہیں مطلب کہ دیکھو اتنی سی بچی اگر آئیسی کوئی بات کر رہی ہے اور یہ جو اس کا بیٹا ہے اس کے موہ سے کتنی بار کتنی ساری چیزیں نکلتی ہیں پھر وہ بھی اس کے اوپر بھی کس طرح سے روپ جماتا ہے کہ اسے گھسا کرتا ہے اس کو دباتے کی کوشش کرتا ہے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ہے نا بچوں کی گلتی نہیں ہے یہاں پہ ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے اور یہ آکے بچہ نام بچہ کارڈ یہ کھیل کے نا یہ ہمیشہ ہی یہی کرتی ہے ہمیشہ ہی یہ اپنی عیاشیوں کو چھپانے کے لیے بولیں گی بچوں کے سامنے خوش رہنا پڑتا ہے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں بچے تھے تو سامنے ہمارے کبھی کوئی تکلیف نہیں لے کر آئے تو پٹارہ تو نے تو بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ میں وہ وہ کیے اور جو تیری ماں نے کیے تیری ماں نے کون سا بچوں کا سوچی تھی تیری ماں نے جب پہلا حضبین چھوڑی تو اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی یاتین کے ساتھ پھر جب تیسرا کرنا تھا تو یاتین کو لڑکا دی تیری ماں نے وہ وہ کانڈ کیے تیری ماں کا اپیر دو بار رہ چکا ٹھیک ہو گیا دو بار تیری ماں نے افیر کری دو بار تیری ماں نے بچوں کو ٹکرائی اور اپنے افیر کو اپنائی وہ کانڈ کی تیری ماں نے اور تو بات کرتی ہے کہ تیری ماں نے کبھی تیرے کو تکلیف نہیں آنے دی ہاں تیرے کو کیسے تکلیف آنے دیں گی تیرے یار کے لیے تیری ماں نے تیرے باپ کو بھی تو ٹپکائی نا اس کے اوپر کالا کانڈی کروائی تھی آنکہ بتاتی کیوں نہیں ہے کہ ترے باپ کے ساتھ میں تُو نے اور تری ماں نے ملکے کیا کیے تھے اور سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے چوبینا کے لوٹا ماموں کے مو سے کہ کیسے ان کی ماں بچوں کو چھوڑ کے نانا نانی کے پاس میں وہ شادی کرنے کے بہانے کیسے بھاگ گئی تھی ان لوگ شادی 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 بھولتے ہیں وہ شادی کر کے نہیں گئی تھی وو بھاگ گئی تھی ٹھیک ہو گیا وہ بھاگ گئی تھی اور بعد میں اس نے شادی کی تھی لے جا کے بیٹھ گئی تھی اس کے گھر میں یہ اس کے بعد میں پھر جماعت والوں نے خاندان والوں نے شادی کروائے تھے مجبوری میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے بھاگی تھی اور سیم یہی سیم یہی حرکت یہ کر رہی تھی تو اثر کو لے کر آئی دو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے بھاگنے کے لیے اور یہ بات کریں گی بچہ کارٹ کھیلیں گی یہ کہ میں بچوں کے وجہ سے ہستی ہوں نئی پٹارا تو بچوں کے وجہ سے نہیں ہستی ہے تو بچوں کاٹ کھیل کے ہستی ہے تو گھٹیا عورت ہے تو اپنے بچوں کو بلکل پیار نہیں کرتی ہے کراچی کا وہ ویڈیو یاد کرو آج بھی اس کے تھمنیل پہ تیبہ بنی ہوئی ہے موہ پہ پورے مار کے نشان ہے وہ اس نے ماری ہے اس کو کتنا یہ بچوں سے پیار کرتی ہے کتنا بچوں کو بچہ سمجھتی ہے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے رات کو یہ کونسے روم میں سوتی ہے چاہے گھوچو ہو یا نہ ہو یہ بچوں کو اکیلے روم میں چھوڑی رہتی ہے اور یہ بات کریں گی کہ میں بچوں کے وجہ سے ہستی ہوں بے شرم سرم کر لے سرم کتنا جھوڑ بولیں گی اس کا گھومنا پھرنا پروپٹیاں خریدنا اس کی عیاشیاں دیکھ لو بچوں کی پڑھائی دیکھ لو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے کر رہی ہے یا خود کے لیے کر رہی ہے اب چھوٹی علی کو دیکھ لو اس نے پڑھائی وغیرہ چھوڑا کے رکھی ہے کس کے لیے خود کے لیے کہ اس کو صبح میں نہ اٹھنا پڑے وہ اٹھتے سات میں اس کی بیٹی بہت روتی ہے اور یہ چیز ہے اس کو کرنا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آوات دیں گی اور وہ اٹھیں گی کوئی اس کو تیار کریں گا اور چلے جائیں گے نہیں اس کو خود کو اٹھنا پڑتا ہے جو کہ یہ کبھی گھر پہ رہتی ہے کبھی نہیں رہتی ہے اور کبھی وہی ٹیم پہ سوہے رہتی ہے اسکول کے ٹیم پہ تو اس کو یہ چیز سے یہ بچوں کے لیے کر رہی ہے شرم کر پٹارہ شرم تو وہ عورت ہے جو اپنے ہی بچوں کے نام کا صدقہ لیتی ہے لوگوں سے مانگ کے لیتی ہے کبھی بڑے کے نام پہ تو کبھی پڑھائی کے نام پہ اور پھر بعد میں اس سے تو اپنی ایاشیاں کرتی ہے تو وہ گھٹیاں ماں ہے جو بچوں کے نام پہ اپنی ایاشیاں کرتی ہے اپنی پروپٹیاں کھریتی ہے اور تو اب آگے یہ بولیں گی کہ وہ پروپٹیاں میں بچوں کے لیے کھرید رہی ہوں تو نہیں میڈام آنے والے دنوں میں تیرا پلان ہی کچھ اور ہے سمجھ آئی اور تیری ماں کی تربیت کے وجہ سے تو نے کیا سلہ دی اپنی ماں کی تین تین شادیاں گنواری تھی اتنی کوئی تو گھٹیاں عورت ہے اور تیرے بچے بیٹھ کے تیرے افیر گنوائیں گے بہت تم لوگ بچوں کے نام پہ سیمپتی کاٹ کھیلتے اور خود کی ایاشیاں کرتے ہو نا پھر بچے آکے نا تم لوگوں کے یار گنواتے تو ویٹ کر تجھے اس طرح سے تجھے بہت اچھا سلہ ملے گا ویٹ کر واہ بھئی پٹارہ کی بڑی بڑی باتیں کہ پروپلم سب کی لائف میں رہتی ہے سب جنہیں اپنے گھر میں کسی نہ کسی بات کو لے کے پروپلم میں ہیں پریشان ہیں بس میں وائٹی پہ ہوں تو میرا پتا چلتا ہے ان کا پتا نہیں چلتا ہے تو یہی باتیں تجھے سرو سے کیوں نہیں آتی پٹارہ ہر چیز میں تو رونا دونا لے کے آ جاتی ہے ہر چیز میں محضبین نے یہ کر دیئے سطر نے وہ کر دیئے جیٹ نے یہ کر دیئے مائکے والوں نے وہ کر دیئے بول بول کے بول بول کے تین سال سے تو یہاں پہ رونا دونا ڈالی ہوئی ہے تو سمپتیاں لے رہی ہے لوگوں کو بیوکوب بنا رہی ہے یہی بات تو سرو سے رکھتی نا کہ بھئی میں یہاں پہ کیوں اپنی پرابلم لے کے آؤں کیونکہ ہر کسی کی جندگی میں پرابلم ہے لیکن نہیں تیرے جندگی میں کوئی پرابلم نہیں تھا اور نہ ہے پٹارہ تو جھوٹی نمبر ون عورت ہے تو جھوٹی ایک نمبر کی تو نے صرف اور صرف ہے یہاں پہ لاکے کانٹینٹ بنائی ہے جھوٹے ڈرامے لاکے فراد باتیں کر کے تیری لائک میں کوئی پرابلم نہیں ہے جس کی لائک میں پرابلم رہتی ہے اور تیزے ایسی عورت ہونا تو وہ چیزوں کو دکھاتی بھی ہے جس طرح سے تُنہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں اتنے بڑے بڑے گنڈا گردی کانڈ کر کے رکھی ہے مطلب کہ یہ عورت ایک کریمینل عورت ہے یہ لوگوں کو ڈراتی ہے یہ لوگوں کی جندگیاں خراب کر دیتی ہے اگر کوئی اس کے خلاف گیا تو میں کوئی سن کے اتنی حیرت ہوئی ہے یہ عورت نے اس کا جو جیٹ ہے ہیرہ کا باپ اس کے ساتھ میں اس نے کیا کیے اس نے اُکی پتہ نہیں کیا کر کے اس کی جو پروپٹی تھی اس کو برباد کر دی وہ آدمی آج کے ٹائم میں کراچی میں رکھشا چلا رہے اور یہ ہمیشہ کیا ڈائلوگ مارتی ہے کہ میں تو سب کے ساتھ میں بہت اچھی ہوں میں تو احساس رکھتی ہوں میں تو پورے خاندان کیا رجی روٹی چلا رہی ہوں اتنی بڑی بڑی بات کرنے والی یہ عورت اس نے ہیرہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے ان کی پروپٹی کا ستیانات کروائی اور اس نے اس کو اس کبھار پہ لے کے آئیے کہ وہ آدمی آج کراچی میں رکھشا چلا رہا ہے جی رکھشا چلا رہا ہے وہ آدمی نے وہاں سے آنے کے بعد سعودی سے آنے کے بعد اس کے پاس میں چھوٹی مٹی جو بھی پروپٹی تھی وہ پروپٹی کو اس نے بیچ کے ایک چھوٹا تھی فارم ڈالا تھا جہاں سے وہ اپنی انکم کا جریہ بنانے والا تھا وہ فارم کو اس نے نقصان پہنچائیے شاید ہتیہ لیے یا اس اب کیا کانڈ کیے اس نے وہاں پہ جیتے پہلے بھی ایک آیا تھا صدام نام کا بندہ وہ وائٹی پہ آیا تھا نا تو یہ میاں ویوی نے مل کے اس کی جمین ہتیہ لیے تھے اس کا بھی ویڈیو میرے پاس میں پڑا ہوگا میں ڈھونڈوں گی اگر ملیں گا تو میں لگاؤں گی دیکھنا اس میں وہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے اور دجان نے مل کے دونوں نے مل کے اس کی جمین ہتیہ لیے اور اس نے یہی کام اپنی جیٹ کے ساتھ میں کیے اور اس کو پورا کنگال کر دی وہ کراچی میں رکسہ چلا رہا ہے یہاں پہ آکے کتنی اچھی بنتی ہے یہ کہ میں بہت اچھی ہوں پتہ چلا یہ لوگ گنڈے ہیں گنڈے ہیں یہ لوگ کریمینل ہیں یہ لوگے نا لوگوں کی جندگیاں قراب کرتے ہیں چھین لیتے ہیں لوگوں سے اس طرح سے یہ عورت ہے نا اپنی گنڈا گردی چلا رہی ہے اس کی پوری گینگ ہے اور دیکھو یہاں آکے کالا ڈپٹا پہن کے سریب جادی بن جاتی ہے کہ ساری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ جتاتی ہے یہ یہاں پہ آکے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کے پیچھے سارے کاندان کے پیچھے یہ گھٹیا عورت پڑی ہوئی ہے اتنی گری ہوئی عورت ہے سوچو لوگ بولتے ہیں کہ کاثر کیوں نہیں مو کھولتی کاثر کیوں نہیں بولتی یہ اس طرح کی کریمینل مائنڈ بندی ہے سوچو یہ اپنے رتیداروں کا اس طرح سے حال کرتی ہے اگر کہ رتیدار اس کا سپورٹ نہ کرے اور ان لوگ اس کے ساتھ جھوٹ میں جھوٹ نہ بولے تو یہ ان کے ساتھ میں اس طرح سے کرتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک اثر کبھی بھی مو کھولیں گی کبھی نہیں کھولیں گی دیکھ لیا آپ لوگوں نے کیا کرتی ہے پروپٹیاں چھین لینا لوگوں کو ختم کر دینا لوگوں کو پٹوانا یہ سارا کچھ کرتی ہے جمین ہتی آنا اور گنڈے بھیجنا ان کو ڈرانا یہ سارے کام یہ کرتی ہے عورت اور یہ بات میں نے پہلے بھی پچاس بار بولی ہوں لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے ایک نہ ایک دن یہ بات کھل کے بھی ایک دن سامنے آئیں گی کیونکہ اس کے گھر ہے نا دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور یہ عورت ایسے برباد ہوئیں گی نا کہ پورا وائٹی دیکھیں گا اب اس کی باتیں سنو کہ بول رہی ہے کہ میرے ساتھ میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا میں مرنے والی ہو گئی تھی پھر میں نے بچوں کا مو دیکھی پھر سے میں جینے لگ گئی پھر سے میں یار کے پاس چلی گئی پھر سے میں نے اپیر کی پھر سے میں جا کے چار گھنٹے یاروں کے ساتھ نکال کے آئی بچوں کا مو دیکھ کے اور اس کے ساتھ میں پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ لوگ اس کو بہت تنگ کر رہے اس کو جینے نہیں دیتے اس کے لئے لوگوں نے کہا مو بھو جاؤ چھوڑ دو پاکستان پھر میں نے اپنا من بنا لی پھر میں دبائی گئی وہاں پہ مجھے بہت اچھی فیملی ملی بہت اچھے لوگ ملے اور میں نے اپنا من بنا لی کہ ٹھیک ہے اب میں پاکستان چھوڑ دوں گی واہ پٹارا کے ڈائلوگ تھے ویسے کون ہم تیرے کو تنگ کر رہے خاندان والے طلب کے تیری اصلیت بتانے کے لئے مو نہیں کھولتے آس طلب کے ہم نے نہیں دیکھے کہ تیرے پر کوئی ایکشن ہوا ہوگا یا کسی نے تیرے کو لا کے باجار میں کھڑا کر رہا ہوگا تیری اصلیت دکھا کے تیرے کو وہاں پہ کوئی کچھ نہیں بولتا ہے تو اتنے ننگے پنے کرتی ہے گندے گندے کپڑے پہننا سینہ دکھانا اس طرح کی چیزیں کرتی ہے گہر مردوں کے ساتھ میں چپک چپک کے تو میٹ اپ کرتی ہے تو کھولم کھولا جھوڑ بولتی ہے تو کھولم کھولا تھریٹ دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو قسم کروں گی میں بچوں کروں گی وہاں کا کانون تجھے کچھ نہیں کرتا کیوں کیونکہ لوگ شکایت نہیں کرتے اتنا سب ہونے کے بعد میں جس طرح سے تُو ڈی فیم کر رہی ہے پاکستان کو اور تیرے پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہ بولنا کہ یہاں پہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے ہیں اور بچوں کا مو دیکھ کے تو جی رہی ہے ورنہ تیرا تو مر جانے کو من تھا پٹارہ سچ میں تُو اتنی بے گیرت اتنی جھوٹی اتنی مکار اور اتنی جلیل عورت ہے نا تیرے ایسی جلیل عورت نہیں دیکھے ایک بات بتا پٹارہ کہ کب تیرے پہ کیا ہوا ہے اور کب تُنہیں اپنی جان لینے کی کوشش کی بچوں کا مو دیکھیں ارے وہی بچے چھوڑ کے یار کے ساتھ میں بھاگنے کو تیار تھی تُو بچوں کا مو تا تُنہیں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے گھٹیا عورت یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ وہاں پہ اچھی کمائی ہوئیں گی جو تُو یہاں پہ راتوں کو گائب رہ کے راتوں کو دو دو تین تین بجے جو تیری بیلے بستی ہے وہ والا کام تُو جا کے باہر کریں گی تو تیرے کو بہت اچھے پیسے ملیں گے اس کے لیے تُو مرنا چاہتی ہے نکلنا چاہتی ہے سمجھ آئی یہاں پہ بھی کری رہی ہے لیکن اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنے وہاں ملیں گے اتنے اچھے اچھے کو انٹر فیر نہیں کر رہا ہے کوئی سٹرگل کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دوسروں کی لائف کی نہیں پڑی ہوئی ہے پیٹارہ تین سال سے دیکھ رہے ہے کہ تیرے کو دوسروں کی لائف کی پڑے رہتی ہے کوئی خوش کیوں ہے کوئی اچھے سے کیوں رہ رہے اس کو برباد کیسے کرنا ہے اس کو گالیاں کیسے کھلوانی ہے کس کا چینل کیسے بن کروانا ہے سب کی لائف میں سب کے گھروں میں جھانکنے کی عادت تیرے اندر اور تُو ایسے جتا رہی ہے جیسے لوگ تیری لائف میں جھانک رہے ہیں یہ سی سی ٹی ویاں لگا کے یہ گھوچو جیسا ووچمن کھڑا کر کے ہاں یہ سارا کچھ کر کے اپنی گھر کے پردے اور یہ سب دروازوں کو ایسے پیک کر کے بند رکھ کے جندگی جینے والی تُو گھٹیا عورت تیری لائف میں کون انٹرفیر کر رہا ہے جو تُو بول رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں کرتے یہاں پہ کرتے یہاں پہ تُو ہے کوثر نے کیا کری کوثر کیا کھائی کوثر کہاں گئی تیرے کو پنچیت سسرال والے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے کہاں جا رہے کیوں جا رہے تیرے کو پنچیت سپوٹر کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے تیرے کو پنچیت ہے نا مائکے والے کہاں رہے رہے ہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے تیرے کو پنچے وہ جو ایک ڈائیلوگ مار رہی ہے نا وہ قسم کا انسان وہ قسم کی عورت تو خود ہے پیٹارہ تو ہے لوگوں کے گھر میں جھانکتی ہے اور ایسے جتا رہی ہے جیسے لوگ اس کے گھر میں جھانکتے ہیں کوئی سبسکرائبر پیار سے بھی ملنے آ جائے نا ان کو دھمکیاں دیتی ہے کہ کیس کر دوں گی اگر میرے گھر پہ آوگے تو بتاؤ کون ہے ایسا جو اس کے گھر میں جھانکتا ہے اتنی فراؤڈ عورت ہے یہ کیوں نہیں بلتی بیٹارہ کہ جسمو بیچنے کا دھندہ نا تجھے کھلے آم کرنا ہے کھلے آم تجھے وہ گندے گندے کفڑے پہن کے پھرنے ہیں اور یہاں پہ تو کر نہیں پا رہی ہے ہے نا تو وہاں پہ جا کے کرنا ہے ویسے یہاں پہ بھی تو تکر لیتی ہے ایک دیڑ سال ہونے آیا ہے تنہیں اب آیا چھوڑی ہے میں نے نہیں دیکھی کہ کسی نے اس چیز کے افر تیرے کو ٹوکا ہوگا یا تیرے کو سکھایا ہوگا کہ تُو ایک مسلم کنٹری میں رہتی ہے تو اب آیا تو پہن لے ایسا تو ہے نہیں کہ تُو بچپن سے لے کے ابھی تلق نہیں پہنی ہے تو چلو الگ باتیں لیکن تُو نے پہنی تھی اور پھر تُو چھوڑ دیتی ہے اپنی کنونینس کے حساب سے پہنتی ہے اسلام کو گندہ کرتی ہے تو آ کے بولتی ہے کہ اللہ دسمانوں کے ساتھ میں مل گیا اتنی بڑی بڑی جو تُو بیانات دیتی ہے اس کے بعد بھی تیرے پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ میرے کو لوگ یہاں پہ جینے نہیں دے رہے ڈوب کے مر جا پٹا رہا ویسے اس نے یہ بھی چھوٹا بیان نہیں دیئے کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں اور میں جب دوبائی سے آئی تو میں نے سوچی میں کب تب کہ یہ برداشت کروں گی ان سب چیزوں میں سے کب تب کہ میں میرے بچوں کو نکالتی رہوں گی تو میں نے پھر فیصلہ لیا کہ میں یا تو امریکہ جاؤں گی یا میں کینیڈا جاؤں گی یا میں دوبائی سیفٹ ہوں گی کیونکہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں مجھے لگا تھا صرف آدمی اچھے نہیں ہے لیکن نہیں یہاں کے عورتیں بھی اچھی نہیں ہیں کوئی کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے ہتت رکھتے ہیں جلن رکھتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی میں کو تو ہتھی آ رہی ہے ان لوگوں کے اپر جو وہاں پہ رہ کے اس کو سپورٹ کر رہے تھے اس کو چاٹ رہے تھے جو اس کو سونے کے سکھے بھیجتے ہیں جو اس کو کھانا بنا بنا کے بھیجتے ہیں جو اس کے میٹاپ کا اس کے برتڑے کا اور اس کے روزے کا ان سب چیزوں کا پیسہ بڑھتے ہیں یہ ساری کوئی چیزیں لوگ کر کر کے اس کو وہاں پہ پروٹیک کرتے ہیں اس کے گھر کا بھی کچھ کام رہیں گا نا تو یہ چسمیز جیسے نوکر آتے ہیں اور جتنا اس نے گند کی ہے ایک بچے کی جان لے لی کا اثر کے لیکن اس چیز کے اوپر کسی نے ایکشن نہیں لیا سبھی نے اپنا اپنا جھوٹا بیان دے کے اس کو پاک صاحب ثابت کر دیے جیجا کے ساتھ ہو کے آئی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے بعد میں اس طرح کا بیان دے نا کہ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں لانت ہے پٹارا تیرے اوپر لک دی لانت ہے اور عورتوں کی تو بات کر رہی ہے کہ یہاں کی عورتیں خراب ہیں آدمی تو ہی ہے لیکن بیانی کھوٹرا ہے تیری بیانی کھوٹرا ہے جو تجھے سونے کے سکھے بیشتی ہے وہ رہی ہے بیار تے کہیں تے ریاکشن نہیں بنتا ہے یہاں تے بنتا ہے وہاں پٹارا ریاکشن پوری دنیا میں ہر کسی کے اوپر لوگ دے رہے ہوتے ہیں ہاں اتنا ہے کہ ہماری قسمت قراب ہے کہ ہم تیرے تھی گٹر عورت کے اوپر دے رہے سمجھ آئی باقی لوگ ہیں نا اچھے اچھے لوگوں کے اوپر بھی دے رہے تیرے کو بڑی تکلیف ہے تیرے پر ریاکشن بنتا ہے اور بچوں کو میں ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش میں لگی رہتی میں کب طلب کے کروں گے کونسی چیز میں سے ہاں اتنا تنہ تنہیں بچوں کے اوپر دھیان دی کہ ترے بچے نسیڑی اور بتمیز بنے اور تو بچوں کو نکالتی ہے کونسی چیز میں سے نکالتی ہے کھل کے بتا تو سہی نا دھگڑے دیوانی پہلے یہ عورت آئی بولی سسرال اچھا نہیں ہے پھر بولی سوتن اچھی نہیں ہے پھر بولی مائکہ اچھا نہیں ہے پھر بولی بہن اچھی نہیں ہے پھر بولی اس کا یار اجاز اچھا نہیں ہے اس کے بعد میں اس نے ایک بیان دی کہ پاکستان کے ادارے اچھے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آج بھی میرے پاس میں کلیف پڑھئے اب لگاؤں گی میں سننا آپ لوگ جا کے اس نے بولی یہاں کے ادارے اچھے نہیں ہے جب کوئی مر جائیں گا تب جا کے ایکشن لیں گے کیا اس طرح سے اداروں کے اوپر اس نے کوئسچن اٹھائی اس کے بعد میں اس نے بولی کہ اللہ دسمنوں کے ساتھ میں مل گیا ہے اس کے بیان سنتے جاؤ پھر بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا ہے اور یہ بول رہی ہے کہ یہ وہاں پہ سیف نہیں ہے اس نے بولی اللہ دسمنوں کے ساتھ مل گیا ہے اس کے بعد میں اس نے پورے پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی کہ پاکستان اچھا نہیں ہے یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں یہاں کے ادارے سے میں لگاؤں گی وہ کلی پہ پھر اتنے پاکستان پہ انگلی اٹھائی پھر اتنے پاکستان کے نمک کے اوپر انگلی اٹھائی اب یہ بول رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی اچھے نہیں کون سے حصات سے لوگ اس کو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کو نکال کے فہنکو افریقہ کے جنگل میں نمک حرام عورت ایک بات بتا کہ پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں تیری ماں کے افریقان ہے کہ کینیڈا سے آئی ہوئی تھی تیرا باپ کہاں سے آیا ہوا تھا تیرا دادا نانا کہاں کے ہے تیرا سسور تیرا حضبین تُو خود کہاں کی ہے تم لوگ پاکستان کے ہے نا تُو بھو رہی ہے پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں لانت تیرے اوپر جہاں پہ کھاتی ہے وہی پہ تھوکتی ہے اتنی گھٹیا عورت ہے تیرے اسی عورت نہیں دیکھے ہم نے وہاں کا نمک کھا رہی ہے وہاں کا پانی پی رہی ہے وہاں کی سر جمین کے اوپر تُو چھوٹی سے بڑی ہوئی اتنے پیسے تُو نے کمائی وہاں کی چیزوں کو خرید خرید کے اپنے کھجانے میں بڑی آج تجھے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں لکھ دیل آنا تے تیرے اوپر کتنی گھٹیا عورت ہے بول رہی ہے بار کنٹری میں بچوں کی اجوکیشن اچھی ہو جائیں گی اس کے لیے میں نے پروسس کی ہم نے پیسے لگائے ہم نے تھم لگائے ہم نے ڈاکیمنٹ کیے یہ کیے وہ کیے پھر میں اسلام آباد میں آئی تو یہاں پہ میرا دل لگنا شروع ہو گیا پھٹا رہا تیرا دل تو وہاں پہ بھی لگا ہوا تھا جہاں تُو جاتی ہے وہاں تیرا دل لگ جاتا ہے صرف اور صرف ایک یار کی ضرورت ہوتی ہے تجھے ہے نا سعودی میں بھی تیرا دل نہیں لگ رہا تھا دوسرے دن لیکن پھر تُو نے دل لگانے کے لیے جی جا فسا لی پھر تیرا پاسپورٹ بھی گھوم ہو گیا پھر تُو فسادن کے پاس جا کے دو دن آگے بھی بڑھا لی تو دل ہے نا تیرا صرف اور صرف یاروں کے ساتھ میں لگتا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ باہر کنٹری میں تُو جائیں گی نا وہاں پہ تُو یہ یاشیاں نہ کھلے عام کر سکتی ہے اور پھر یہ بولنا کہ ایجوکیشن وہاں کی بہت اچھی ہے ایجوکیشن سے تیرا کیا لینا دینا کیا لینا دینا چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ڈاکٹر نکل نکل کے آئے وکیل نکل نکل کے آئے اچھے اچھی پوسٹ پہ بچے کام کیے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے نکل کے آئے جروری نہیں ہے کہ لوگ کینیڈا امریکہ اور یہاں وہاں گئے تھے تو ہی ان کو اچھی ایجوکیشن ملی پڑھنے والا ہے نا ایجوکیشن ایسے بھی لے سکتا ہے گاؤں کے بچے گاؤں میں پڑھ کے بھی لے سکتے یہ سارے بہانے کرنا ہے نا بند کر دے اتنا پیسہ ہونے کے بعد بھی تُو نے تیرے بچے کو اسکول سے نکال دی اور تُو ایجوکیشن کی بات کر رہی ہے تیری عقات ہے اور اسلام آباد آنے کے بعد میں تیرا کیسے دل لگنے لگ گیا چشمیش کے وجہ سے یا رمضان نے تیرا دل لگا کے رکھا یا وہ ڈاکٹر نے جت کا تُو ہمیشہ جکر کرتی ہے یا وہ گرین کوٹ والا کون تیرا دل لگا کے رکھا ہے جو پھر تُو نے بعد میں کینسل کر دی کہ چلو کبھی ہوگا تو چلے جائیں گے ابھی فلال میں تو دل لگا ہوا ہے یہ تو تُو کھیل سمجھ رہی ہے کہ تُو نے اتنے پیسے ڈالی اتنا سب کی اور تُو یہی چکر میں تھی اس کے لیے تُو گھر نہیں بنوا رہی تھی ارے جھوٹی تیرا گھر بن رہا ہے تُو کوئی وہاں پہ سپنوں کا مہل ری ماؤز نہیں بنا رہی ہے تو دو بانگلے وہاں پہ بنا چکی ہے اور ابھی تیرا تیسرا بنیں گا وہاں پہ کام چلو ہے جھوٹی نمبر ون دو دن پہلے بولتی ہے میں کیس کر رہی ہوں اور پھر دوسرے دن آ کے بولتی ہے کہ نہیں نہیں میں تو باہر جا رہی ہوں میں کینیڈا جا رہی ہوں پیچھے کیس اس کے اببہ لڑیں گے ہے نا جو تیسرے اببہ ہے تیرے وہ لڑیں گے کہ کتنا لوگوں کو بے وقوب بناتی ہے اور اس ویڈیو میں بھی بول رہی ہے کام ہو چکا ہے ابھی نوٹیس جانے والے ہیں سب کو پھر بولتی ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں نوٹیس جا رہے ہیں یہ بھی باہر جا رہی ہے قانون خریدی ہے اس نے بینہ اس کے ہی وہاں پہ چلتے رہیں گے کیس اور اتنا کونسا تیری کسی نے چڑی لے کے بھاگ گیا ہے جو تیسرے کریں گی گھٹیا عورت کیس تو تیرے اوپر ہونا چیئے جو تُو بیٹھ کے اپنے کنٹری کو ڈیفیم کرتی ہے نمک کو ڈیفیم کرتی ہے اسلام کو ڈیفیم کرتی ہے لوگوں کی جندگیاں خراب کرتی ہے لوگوں کے گھر کاروبار خراب کرتی ہے لوگوں کی جمینیں آتی آتی ہے وہ عورت ہے تُو اور تُو بیٹھ کے دوسروں کے اوپر کیس کریں گی کر کے دکھانا یہ بار ایک باپ کی ہے تو اور اتنے یہ جو تُکہ چھوڑی ہے نا تو اس کا ارادہ ہے لیکن اس کا ارادہ گھونچو کے ساتھ میں سیٹل ہونے کا نہیں ہے یار کے ساتھ میں سیٹل ہونے کا ارادہ ہے اس کا وہاں پہ اور کچھ نہیں تو کچھ کرنے کے پیچھے یہ پڑی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ میں باہر جاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ کماؤں گی اس سے زیادہ عیاشیاں کروں گی تو یہ چکر میں یہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کا ہو نہیں پا رہا ہے دوسری بات کہ یہ جائیں گی تو سوچو کہ گھر کے کام کون کریں گا باہر کنٹری میں سب کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے میڈ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ سب باتیں اس کو سوچنی پڑتی ہے کہ میں کیسے کروں گی تو اس کے لیے بھی یہ آگے قدم بڑھاتی نہیں ہے باقی آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ پہلے بھی ازگر کے ساتھ میں بھاگنے کو باہر کنٹری تیار تھی اب یہ ازگر کے ساتھ میں بھاگنے کو تیار تھی جب اس طور ازگر کا بھاگنے کا چل رہا تھا اس کے بعد میں اب یہ پھر سے باہر کنٹری کا لے کر آئی ہے پتہ نہیں ڈاکٹر کے ساتھ بھاگیں گی یا چسمی اس کے ساتھ یا گرین کوٹ والے کے ساتھ وہ تو وقت بتائیں گا آئی بڑی باہر کنٹری جانے کے واسطے بھنکس کرنے کے لیے یہ موہ اور مسور کی ڈال